اسلام علیکم دوستو کلاوڈی ملاکن چینل میں خوش شمدید آج تو ریال ریٹ پر بڑھ گیا ہے یہاں دوستو آج اوپن مارکٹ میں ریال چون ساٹھ کے قریب چل رہا ہے جبکہ ڈالر دو سو چالی سے بھی اوپر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ریال کا ٹرانسپر ریٹ بھی آج مزید بڑھ گیا ہے تو آج ستر ستمبر دوہزار بائیس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ پہلے بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں بلک آئیکن پر بھی پریس کر کے آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تازہ ترین ویڈیوز ملتے رہیں سب سے پہلے تو آئیے آج کچھ نیا دیکھتے ہیں تو آج ہم شروعات انجاز بینگ سے کریں گے تو انجاز بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے باسٹھ روپے تریالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹرن یونین کا تو ویسٹرن یونین پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے باسٹھ روپے تیرہ پیسے کا انڈیا کیلئے بیس روپے ایک آنوے پیسے بنگلدیش کیلئے اٹھائیس ٹکا پینتالیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تین تیس روپے اسی پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں تو اس ٹی سی پے پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک آسٹھ روپے پچانوے پیسے کا انڈیا کیلئے بیس روپے چورسی پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا 31 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 33 روپے 70 پیشے کا اگر ہم بات کریں الراجی بینگ کے بارے میں تو الراجی بینگ پاکستان کیلئے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 62 روپے 42 پیسے کا انڈیا کیلئے 20 روپے 84 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا 40 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 33 روپے 56 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے انسی بی کوئک پی کا تو انسی بی کوئک پی پاکستان کیلئے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 61 روپے 38 پیسے کا انڈیا کیلئے 20 روپے 65 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا 10 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 33 روپے 32 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں یورپے ایپ کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو یورپے پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 62 روپے سپر پیسے کا انڈیا کیلئے 20 روپے 74 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا 31 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 33 روپے 57 پیسے کا اگر بات ہو جائے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 62 روپے 20 پیسے کا انڈیا کیلئے 20 روپے چی ایسی پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا چھبیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تین تیس روپے پینتالیس پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں این بی ٹیلی منی کے بارے میں تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے باسٹھ روپے آٹھ پیسے کا انڈیا کے لئے بیس روپے ایک آنوے پیسے بنگلدیش کے لئے آٹھائیس ٹکا چونتیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تین تیس روپے چوون پیسہ کا اگر ہم بات کریں ایک سپریس منی کے بارے میں تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے با ساتھ روپے پندر پیسہ کا انڈیا کے لیے بیس روپے انتر پیسہ بنگلدیش کے لیے اٹھائیس ٹکا ہاتھ اتیس پیسے اور انہی پال کلر ریٹ دیتا ہے تین تیس روپے آٹھاس ہتھ اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے باہ ساتھ روپے پانک پیسے کا انڈیا کیلئے بیس روپے اکسی پیسے بنگلدیش کیلئے اٹھائیس ٹکا چھی آلیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تینتیس روپے تریپن پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو منی گرام پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے باہ ساتھ روپے چونتیس پیسے کا انڈیا کیلئے بیس روپے اٹھائیس ٹکا آلیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تینتیس روپے باون پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے باہ ساتھ روپے تین پیسے کا